یوگی آتیتنات نے کہا جب تک راجہ حری سنگھ تھے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب راجہ حری سنگھ چلے گئے مسلم شاسکوں نے برباد کر دیا کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اگر وہ ہندو تھے تو آپ بولیں وہ دونوں کے راجہ تھے وہ ہندو کے بھی راجہ تھے اور مسلمانوں کے بھی راجہ تھے یہی بات یوگی عدتناک نے کہی ہے کہ وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی سیکلر تھے انہوں نے وہاں امن چائن رکھا سب کو ایک نظر سے دیکھا شیخ عبداللہ کو وجیفہ دے کے علیگر مسلم انیورسٹی پڑھنے بھیجا انہوں نے پردہ پریشت کے چناؤں کرا آئے ان کے پاس ایک کاؤنسل تھی یہی تو انہوں نے کہا انہوں نے شیخ حبداللہ کی طرح اور ان کے بعد آنے والے نزاموں کی طرح بیت پار نہیں کیا انہوں نے تین سو ستہ و پہنٹی سے لگا کے لوگوں کو شہریت سے محروم نہیں کیا یوگی جی کی منچہ یہاں پر غلط بات فیلانے کی ہے مہاردہ صاحب کی ایسی منچہ کبھی نہیں رہی ہے یہ تو ان کا نام لے کے غلط چیز وہ غلط آئے لے گا سیکولارٹی کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے سر سیکولارزم کی بات بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے پہلے جرہ ارفان افیز لون کو سن لے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنا سیکولارزم سکرین پہ بچتا ہے جوہ جی مجھے یہاں پہ آنے دیجئے پلیز آپ آئیے گا یہ بات آپ ان سے کچھیں یہ لوگ اپنی کیا بات سکتے ہیں میں اپنی بات آئے ہی 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 لکھتے ہیں آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے آپ نے یہ شاید اپنے ارفان افیز لون آپ کے پاس آنا اب بتائیے ارفان افیز لون آپ کی آپتی کیا بتائیے کیا آپتی آپ کی سنیے سنیے روئی جی جو یہ یوگی عدیتنات جی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ باجپا سے جڑے ہوئے ہیں ہندو یو آوانی سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے آچہ رہے نہیں ہے جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ آپ جو میڈیا ہے سرکار کا کنٹرول کیا ہوا میڈیا آپ کو یاد ہوگا جب ہندو یو آوانی نے کہا تھا کہ مسلم محلاؤں کو نہیں میں بتاتا ہوں کیوں انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلم محلاؤں کو قبر سے نکال کے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے انہوں نے گورکپور میں کہا کہ ایک ہندو مرے گا تو دس کو ہم ماریں گے اور جب ان کو مکھی منتری کے لیے نومنیٹ کیا گیا آپ کو کوئی آپتی نہیں ہوئی آپ کو یاد ہونا چاہیے دارہ تیم سو ستر یونی فارم سیول کورٹ رام مندر کا نرمان یہ باجپا کے ایجنڈا میں ہے لیکن آج باجپا کے پاس پوری بہمت پارلیمنٹ میں بہمت راج سبہ میں بہمت پردان مندری باجپا کا راشپتی ان کا یو پی میں ان کی بہمت فیرے رام مندر کیوں نہیں بناتے ہیں ان کا کیول ایک ہی آپ رام مندر باجانے آئے ہیں کہ ہم بہت کیسے جیتیں گے برشتہ چار میں یہ وفل سرکار چلانے میں وکفل مہگائی کو روگنے میں وفل کشمیر سماسیا کو سلجانے میں وفل آپ کیول اسے دھیان ہٹانے کے لیے یہ ایسے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور آپ لوگ سمیت پاترہ اب آجے مجھے آپ سے سرٹیفیکشن نہیں چاہیے آتنکوادیوں کی سرٹیفیکشن میں ویسی نہیں لیتا چھوڑ دیجے اس کو سمیت پاترہ آپ جواب دیجے کیا دھیان بٹانے کے لیے آپ لوگ ایسی بات کرتے ہیں آتنکوادی تو آپ ہے دھیان بٹانے ہیں آپ لوگ یہ تو آتنکوادی آب ہے آپ کے کہنے سے میں آتنکوادی ہوگی پتھر لے کے اچھوکو آپ پڑھاتے ہیں آگے گولیاں آپ چلواتے ہیں آپ کے رہتے ہوئے وہاں پر یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد آتنکوادی ہمیں بہت بڑی اثر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایرپان صاحب ہو گیا بھائی میں صاحب صاحب کہ کے بات کر رہا اس کا مطلب علی کیوں پر چڑھ جائے گا بس ہو گیا چلیے آواز بند کر رہے ہیں سمیت پاترہ جواب دیجے آج میڈیا میں ہے سمیت پاترہ جواب دیجے دیکھئے دیکھئے میں ابھی سمیت پاترہ جواب دیجے دیکھئے میں ابھی سوشیل پانڈیج جی کو سن رہا تھا ایک جعانی کا ایک لکشن ہوتا ہے کہ جعانی ہر وشہ کو بہت ہی evidences کے ساتھ رکھنے کا پریاز کرتا ہے وہ ابھی رتناگیری کے وشہ میں بات کر رہے تھے بہت سارے evidences پروسنے کی مگر روحید بھائی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں چند منٹ آنکھ بند کر کے پورے بھارت ورش کے وشہ میں سوچو آپ جرا جو آج یوگی جی نے کہا چاہے اورنجیو کے سندر میں ہو چاہے بابر کے سندر میں ہو چاہے کشمیر کے سندر میں ہو وہ کشمیر جہاں بیٹھ کے ہمارے پوروج تپسیا کرتے تھے جو رشی بھومی تھی کشیپ رشی کے نام پر جو بھومی تھی کشمیر ہاں جس کے لیے ہم یہاں گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے ہیں کہ وہ ہندو راجہ تھا تو اچھا تھا ہندووں کی جمین تھی کوئی کہہ رہا نہیں تھی تم بدماس ہو سیکولارزم کی عوشکتہ ہے کتنا دکھت ویشہ ہے آنکھ موند کر کے پلک جھپکا ہم نے سو سال کے اندر ہندووں کی یہ بھیومی افغانستان سے لے کے شریلنکہ تھر تھکھنڈ وکھنڈ ہو گیا ہے سو سال کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی آس میں پلک دو بار جھپکو تو سو سال سماپت ہو جاتا ہے یہ ہندووں کی ایکتہ ہے کہ ہندو بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پر لڑتے ہیں ایک دوسرے کے کلاف مارا ہی نہیں سکتا ہے مگر یہ جو جائچندو والی ریتی میں کسی اور کو نہیں انگلی دکھاؤں گا یہ جو ہمارے اندر جائچندو والی ریتی ہے جو ہم سچ نہیں کہہ پاتے ہیں یہ جو شگر کوٹنگ کر کے سچ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چرا گیا ہے روحید جی اگر ایسا ہی آلم رہا اور سو سال بعد نہ جارے کتنے ٹکڑوں میں ہمارا یہ ہندو بھومی بٹ جائے گا ساو دان ساو دان ہندو